سراغ اگرہ بنا ہے تو آپ تیز ہوا میں اس کو سنکلائے کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ مدد ہوگی یہ ہے جی ماشاءاللہ سے اتنا بڑا باکس جس کو ہم نے انبوکسنگ کی ہے اس کے اندر تقریباً پورے باکس کے اندر چار ہزار تاوہ ہے السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو دی انیدر برین نیو ویلوگ کی حال جال اور آج ہمارے اپٹ آباد کا جو ویدر ہے جی بڑا زبردست ہوگا ہے دوب وغیرہ تو ہے اور کل رات کو بارش وغیرہ لگی تھی جس کی وجہ سے ساری جگہ گیلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ہمارا کائٹس پیپر جو تھا وہ بھی ہمارا گیلہ ہو چکا تھا جو کہ ہم نیو والے ریم لے کے آئے ہیں اور ہمارے مانجا کی چرخی بھی وہ بھی خراب ہو چکی ابھی سین ایسا ہے جی کہ ٹائم ہو رہے ہیں جی دن کے دو اور ہم لیٹ اٹھے ہیں کیونکہ ہم رات کو کنگے ہوئے تھے شہری بابا کے ساتھ ابھی ہم نے جانا ہے جی کہاں پہ کائٹ میکنگ کا سمان لینے کے لئے جس سے ہماری کائٹس وغیرہ بنتی ہیں پیپر وغیرہ تو ہمارا آ چکا ہے تو کائٹس بنانے والا جو سمان ہوتا ہے وہ ہمارے میکر کے پاس ہوئے جہاں پہ ہماری کائٹس وغیرہ بنتی ہیں زیادہ کونٹیٹی کے اندر لیکن شہری بابا کے لئے چیزیں لے کریں گے یہ ساری چیزیں سپریٹ لے کریں ب suficiente ہمارے چیزیں ہی την میں نکل کہہ جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں جی ہمارے احتجاز سمان ہیں جی رہے ہیں ہیتنا یہ دیکھ سے ہست Villain ہے ہمارا دے ہمارے سے ہوجاتے ہیں، اتنا چھوٹا سکا ٹھائینہ تو ہمیں انโرح سے ہم کرنا ہی نہیں ابھی تک یہ بارکٹ ٹریلر ہے اب نیا یہ شکر میں ابھی Marcel آن Windows ایک سٹاک آیا ہے وہ ابھی آپ لوگوں کو بتانا لازمی ہے میں نے ایک گول تیلے والا تیلے میں بنا لیا ہے بڑی بڑی آنکھیں اس کے پر لگا لیا ہے اس سامانو ایرال لے کریں گے تو اس کے بعد انبوکنگ کریں گے ابھی لائٹ بھی نہیں ہے تو جب تک ہمارے آنے تک لائٹ بھی آجے گی کیا رہے ہیں سارا گڑا فارڈ جیتے ہی ازاد ہوتا ہوتا یہ حالت کر دیا اس کو بس نہ ہو تیلہ ضرورت آتا ہے تو نہیں بنانا ہے یہ ایسے رودانے کے بارے نہیں ہے آج ہمیں بائیک پر جائیں گے آج ہم پھر سے جیلو چابی بھئی آپ کے خدمت میں ہم چابی لے کریں آئے ہے شری بابا نے ابھی تیلہ حوالی تاوے کا مجھے بڑا بکا ہوا اسے ابھی بدھ روڑی نہیں ہے جب یہ بنایا گیا اسے ابھی بدھا ہوں تیلے کی بھی اور پیپر کی بھی اگرگرگرگرگرگر... جیسی اگر ہمیں باپس آنا پارے آئے کیونکہ ایک دوست کے لئے ڈیماند کی جو کہ Zero 14 کی ڈیمانڈ تھی اور Zero 20 کی ڈیمانڈ تھی وہ اس کے لئے لے کے جانے ہیں اب کیسر اپنے ساتھ یہاں سے اٹھا دیں ہی ایک zero 14 کی ڈیمانڈ اور ایک zero 20 کی ڈیمانڈ دو گھوٹیں 18 10 اور اور زیرو دس یہ ووڈ کٹر زیرو اٹھارہ زیرو اٹھارہ اور زیرو چودہ کی ہمیں دو گوٹے میرے ہیں یہ لے کے جائیں گے اس کے لیے اپنی ساتھ چلو جی یہ دو گوٹوں کے ساتھ ہم بھی تاوے اور آڑے اڑاتے رہے ہیں ابھی اس دوست کو دین ہی اس نے مانگی تھی میرے پاس سے یہ والی گر میں میرے پاس ایک چیز آئی بھی ہے شہری بابا لے کے آ چکے ہیں بائیک بیئر میں نے گھر کے نیچے ہی کھڑا کیا گھر اوپر ہے اس طرح سے بھی راستہ ہے ہمارا تو یہاں سے ابھی ہم نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے اس کے اوپر میرا نام بھی لکھا ہوگا یہ چیز ہے یہ جا کے آپ کو وہیں پہ جا کے بتاؤں گا اپنے کائسٹو روم میں ابھی چلتے ہیں چیزیں بھی لیتے ہیں بزار سے اور پھر اس کی بھی انبوکسنگ کریں گے کائسٹو روم ہے جی ہم پہنچا ہے اور یہ چیز ہم اپنے ساتھ لیں یہ ہم بعد میں انبوکس کریں گے اس سے پہلے ہمارا نیو والا تاوہ انبوکسنگ ہو رہا ہے بڑا باکس وہ بھی ہم ادھر لگائیں گے آڈا ہم نے ادھر لگایا تھا تاوہ ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا تو اس طرح بھی ہم انشاءاللہ نیا تاوہ لگائیں گے اور اس طرح بھی ہم نیا کا نیا سارا کا سارا تاوہ لگائیں گے تاں کہ یہ ہماری سارے جگہ فل ہو جائے احمد صاحب جی تاوہ لے کے آ رہے ہیں سوٹ میں تاوہ آگے جی گول تیلے میں مارے پاس یہ ہے جی ماشاءاللہ سے اتنا بڑا باکس جس کو ہم نے انبوکسنگ کی ہے اس کے اندر تقریباً پورے باکس کے اندر چار ہزار تاوہ ہے سارا کا سارا گول تیلے والے تو جی شان خان صاحب یہاں سے ہمیں دیں گے اور ہم اس کو ساتھ ساتھ اوپر لگائیں گے اوپر لگا کے دیتے روح میں اوپر لگاتا ہوں جمع ہوئی جا رہا ہے جی تاوہ سارا گسارا ساتھ ساتھ لگاتے ہیں جی اور یہ ہے جی تاوہ گول تیلے میں یہ سوٹ میں سوٹ والا ہم اس طرح لگائیں گے یہ ادھر تاکہ ہمارا سوٹ والا تاوہ سارا گسارا جی یہ پرپل قرار میں ہمارے پاس اور پرپل کے بعد ہمارے پاس ہے جی جو دوسرا ہے وہ ہے جی اورنج کے لگتا ہے پھر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ منز لگتی ہے کیونکہ اس کو برابر کر کے لگانا پڑتا ہے ابھی میں لگاتا ہوں پھول اور آپ کو دکھاتے ہیں جی ہمارا تاوہ وائٹ میں بھی اور اس طرف میں نے ابھی لگا لیے پرپل اور اورنج اس طرف ہماری لگتی ہے جی تاوہ اور ادھر پر ہی ہے مکس کلر ہے مکس چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا جو تاوہ ہے جی یہاں پہ پڑاوے کارڈ ہے اس کو اٹھاتے ہیں یہاں پہ ہم سارا کا سارا وائٹ والا لگائیں گے جو کہ یہ آگئے ہیں مرے پاس جو کلر آئے ہیں جی یہ فل پرپل آ چکا ہے جی اور فل سوٹ میں اورنج آ چکا ہے جی اور اس کے علاوہ جی یہ کلر ہے جی جو کہ براؤن کلر ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ دو آنکھوں والا ہے اور وائٹ میں جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے جی یہ والا کلر بڑی بڑی آنکھوں والا کلر ہے ماشاءاللہ سے گرین آئیز ہیں اور اس میں ہمارے پاس ریڈ آئیز والا گڑا بھی ہے جو کہ بلکل گول بنایا ہے ٹھیک ہے نا اس کی تیلی وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بلیک آئیز میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ ہے جی ہمارے پاس بلیک آئیز کے اندر گرین کا کام ہوئے جو اس میں پنک آیا ہے ہمارے پاس وہ ہے جی پنک میں منڈے ڈار ہوئی ہے یہ دو آنکھوں والا بھی ہے اور منڈے والا بھی ہے یہ دیکھیں میں منڈے والا آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس سیٹ ہوگا وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تو پنک بھی ہے تو کچھ میں نے ادھر لگایا ہے تو کچھ میں ابھی ادھر سیٹنگ کروں تاکہ یہاں پر ہمارا فل ہو جائے الحمدللہ سے اس طرح جسے ہم نے یہ والی کائٹس لگائیں اورنج آئیز والا بھی ہمارے پاس آیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا سیٹ لگ رہے ہیں اور یہ والا سیٹ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ یہ اورنج والا پسند آیا ہے اور یہ والا پسند ہے کیونکہ اس کو جو وائٹ کے ساتھ یلو کنٹراس لگے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے پر کام بھی آپ چیک کریں اور یہ والا چیک کریں یہ بلو میں ہے لائٹ چلی گیا ہے ہم دے رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کچھ پتنگیں بھی آئی ہیں انشاءاللہ لائٹ آنے تک ہم یہ کائٹیں لگاتے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں یہ پتنگیں بھی تبارے سے ماشاءاللہ ہم نے ساری کی ساری کائٹس لگا لی ہیں کافی زیادہ ٹائم لگا ہے دو ایک گھنٹے لگے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے کیونکہ اس بار جتنی بھی کائٹس ہیں یہاں پر جو پتنگیں آئی ہیں میرے پاس یہ دیکھیں سٹار والی پتنگیں تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں اسی طرح کا کلر ہے اور اس کے پاس سٹار وغیرہ بنا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سیدھی لائنر والی ہے اور یہ سٹار والی ہے اس کے اوپر کنٹراز کی طرح اچھا یہ پنگ سٹار والی ہے یہ یلو کائٹ ہے پنگ سٹار کے اندر ہے بہت پیاری ہم نے یہ رکمیں تیار کر رہی ہیں انشاءاللہ مزید رکمیں بھی ہماری اب تیار ہو کہیں گی اور آج جو کہ ہمارا یہ والا کائٹ شروع میں ہم نے انبوکسنگ کی ہے اور کچھ ہمارے پاس ساتھ آٹھ رکمیں آئی ہیں جو کہ اب یہ سڑے تین گٹھی کی آئی ہیں اس ای سیمپل آئے ہیں اب انشاءاللہ اور تیار ہوں گے تو اور زبردست زبردست سے انشاءاللہ اس میں یہ ڈیزائن بنائیں گے کیونکہ آپ کو سڑے تین گٹھی میں انشاءاللہ میرے پاس سے انشاءاللہ ملیں گے الحمدللہ سے آج ہمارا تاوہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارے آٹ آف کنٹری کے آرڈر بھی چلے گئے ہیں اور بس ایک کام رہتا ہے جو کہ آج ہم نے لازمی لازمی کرنے آپ لوگوں کو پتے جی کہ ہم نے شہری بابا کو بلایا تھا تو اب شہری بابا سے کائٹس بھی بنوانی ہے کل سے انشاءاللہ ہم لوگ جو کہ ہم کائٹس بنائیں گے یہ سیل آؤٹ کے لئے کائٹس نہیں ہوں گے یہ صرف ہمارے اڑانے کے لئے کائٹس ہمارے ہمارے کیسا فیل ہے حمدللہ بس آج بڑے خوشی ہی شہری بابا چھوٹے چھوٹے گڑے بنائے گا چھوٹے چھوٹے گڑے بنائے گا یہ ہم نے ٹیبل بھی تیار کریا ہے پیپر بھی ہم لے کے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ کائٹس بنائیں گے پوری کوشش کریں گے آسان ہوئی تو بنائیں گے مشکل ہوئی تو کوشش لازمی کریں گے شہری بابا انتظار میں ہے جی دعا وغیرہ کرتے ہیں ابھی اور ہمارے پاس ہم مٹھائی بھی لے کے ہیں لیکن مٹھائی بات میں کھولیں گے پہلے دعا وغیرہ کریں گے دعا وغیرہ ہم سب نے الحمدللہ سے کر لی ہے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو وڈیو میں دکھائیں گے لیکن مٹھائی وغیرہ آپ کو لازمی دکھائیں گے کیونکہ میٹھا تو ہونا چاہیے میٹھا کھلیں جی سب سے پہلے کھولیں پہلے آپ شہری کو کھلا لوں نہیں ہوتا انشاءاللہ اچھے کائٹ بنائے گا آپ لوگوں نے بتا رہا ہے پہلا گلاب جامج یہ کھا رہا ہے پہلا گلاب جامج ہم بھی کھا لیتے ہیں سارا سارا ڈبے انہوں نے کھا لیا تو یہ ہم یہ لیں گا مزے کیا گوڑے بھی انشاءاللہ مزے کی ہوں گے کل سے بھی ٹیابی پکڑ لے بھئی آپ لوگ بتائیں کون کون سے گوڑے آپ سے بیار کریں آپ لوگوں کے لیے اور وہ فلائے کریں انشاءاللہ بیک سیڈ اس کی یہ ہماری آگی پورا پورا بندل آگیا گولڈن شیٹ ہم نے اس لئے منگ گئی کیونکہ جو ہم اپنے لئے کائٹیں وغیرہ تیار کرائیں گے اس کے اوپر گولڈن شیٹ کا کام آئے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم لے کے ہیں آج اب ہم انشاءاللہ بہت سستی دو سو روپے کی آپ کسی بھی جگہ سے پرچیز کر سکتے ہیں جب بھی آپ چھوٹی کائٹ بناتے ہو یا بڑی کائٹ بناتے ہو تو داگہ ہر کائٹ کے ساتھ لگتا داگہ ہمارا لگے آڈو میں جو ہمارے باد میں بنیں گے لیکن اس سے پہلے کل کائٹ بنے گی کل کے ویلاغ میں ملے گی کیونکہ ہم کل بہت کائٹ بنانے لگے وہ آپ کو لازمی بتائیں گے لیکن کل کے ویلاغ میں فرائیڈ کائٹ کائٹ بنے گی آپ لوگوں کو ایک زبردست چیز بتانا بھول گیا تھا چھوٹے بچے ہیں وہ بڑے سے مانگتے ہیں اور کچھ بڑے کسٹمر بھی ہیں وہ بھی مانگتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے میرے سے لوگ مانگتے ہیں تو وہ کچھ ایک سیمپل میرے پاس آ چکے ہیں وہ سیمپل بہت خوبصورت کائٹ ہیں یہاں پہ رکھی تھی یہ سیمپل تھوڑے سے سیمپل آئے دیکھ کے آپ کو بتر لگ ہوگا کون سی والی گائٹ ہیں اور دیکھیں کائشتر روم کتنا پیارا لگ رہا چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کھولتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے میرے پاس شاپر کے اندر سے نکلے گی پلاسٹیک کے تیلیں آپ بانس وغیرہ کہتے سارا سارا بانس نہیں اور یہ ہمارے پاس پیرا شوٹ میں بٹر فلائی جو کہ بہت پیار ہے یہ دیکھیں بہت بہت کیسی لگ رہا کو اور یہ آپ تیز ہوا میں پنجاب میں جو کھلے دانی علاقے ہیں وہاں پر اڑا سکتے ہو کسی جگہ پہ آپ گھمنے پھر نہیں جاتے تو آپ پتنگ ساتھ لے کے جا سکتے ہو اس کے اوپر آپ کے لئے پبندی بھی نہیں بہت 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 کھلے گا اس کو کھولتے ہیں ایسے ایسے کرنا اس آسانی کے ساتھ شاپ اور سپائے راتا ہے اس کے ساتھ بھی تیلے وغیرہ ہیں اور یہ دیکھتے ہے وہ اور کلر ہے یہ اور کلر ہے اس پر لکھا بہت بہت یہ کچھ اور بنو یہ دونوں ماشاءلہ سے بہت پیاری لگنی ہیں بٹر فلائی پیٹس اور ان پیکٹس میں بھی میرے پاس بہت سری ہیں یہ آپ لوگ پرچیز کر سکتے اب میں آپ کو بنا کے دکھا دیتے اب میں آپ لوگ بٹر فلائی بنا کے دکھاتے ہوں سنٹر والے تیلے بھی اس سائیڈ والے بھی دو پیلے لگے ہوتے لیکن اس کو مضبوط کرنے کیلئے پیلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہے ہمارے پاس پلاسٹک کا اس کو یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہو اور یہاں پہ کھینچ کے اور یہ خود ٹیڑڑا ہو جائے دیکھیں یہاں پہ جگہ بنی لگے سکتے سکتے لیکن یہ لائے بیٹر فلائے بہت پیاری اور بھی مزید کلر میرے پاس انشاءاللہ جلدی ہیں گے انشاءاللہ اس میں باز والی کائٹ آئیں گی جس کو آپ اگل وغیرہ بولتے ہو وہ والی کائٹ سکتے مزید مزید میں اور بھی پیاری کائٹ مگئی اور بھی آپ پیاری یہ میرے پاس لیمیٹی سٹاک میں یہ جلدی سے جلدی پرچیز کریں اور الحمدلللہ سے شیری کو ہم نے میکنگ کے اوپر انشاءاللہ کل سے بٹھائیں گے تاکہ ہماری کائٹ سکتے ہوں کیونکہ ہم نے فرائی ڈی کائٹ فلائنگ لازمی لازمی کرنی اور اس پر بہت زبدست قسم کی کرنی ہے کافی سی پلیننگ لیکن آپ لوگوں کو نیکس ویلوگ میں ملے گا اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو آپ لوگ نے حماد خان پاکستانی کی چائنگ کو لازمی لازمی سبسائیب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں پیمانی اللہ جی اللہ حافظ